مسجد اور یہ بہت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کافی بڑی مسجد ہے اور یہاں پر یہ دروازے بھی لگائے گئے ہیں اور جب دھوپ نکلتی ہے تو یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ نماز پڑھنے بہت کم طور پر آتے ہیں یہاں پر اوپر چھات بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگ اوپر ہی پرسکنے لیکن اوپر بہت دھوپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی یہاں پر چھاؤں ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر یہ فرش گرم ہے یہاں پر اب اس ٹائم لائٹ جا چکی ہے اور یہاں پر اندر بھی بہت گرمی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر نماز لوگ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن بھی یہاں پر لوگ کام بہت آتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا اندر کا فرد دکھانا چاہوں گا کیونکہ تاکہ میں آپ کو تھوڑا بتا سکوں کہ یہاں پر اندر کیسا ہوتا ہے یہاں پر اس وقت لائٹ ہے نہیں موجود نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر گرمی بہت ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جا چکی ہے ابھی ایک پنکھا گمڑا ہے ابھی ابھی لائٹ گئی ہے یہاں پر گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف نہ کولر لگا ہے نہ صرف پنکھے لگے ہیں نہ یو پی ایس ہے نہ جنریٹر ہے نہ کچھ ہے صرف یہاں پر گرمی ہوتی ہے صرف لائٹ اس کے لئے لائٹ کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا ہے یہ مسجد بہت ہی بڑی ہے یہاں پر لوگ نماز پرنے اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ یہاں پر لوگ گرمی کے وجہ سے نہیں آتے لوگ اپنے گاہ میں مصروف رہتے ہیں جمعہ کے دن میں جب لوگ آتے ہیں تو یہاں پر صرف یہی کمرہ فل ہوتا ہے صرف یہی کمرہ اس وجہ سے کیونکہ باہر گرمی ہوتی ہے جب نماز پڑی جاتی تو باہر دھوپ ہوتی ہے اور یہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے تو میں آپ کو اوپر بھی لے چلتا ہوں آپ کو میں اوپر کا سین بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت دھوپ دوبارہ سے نکل چکی ہے تو آپ کو میں دکھاتا چلتا ہوں کہ اوپر کتنی گرمی ہوتی ہے اچھا تو انہیں بہت اچھی برائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ بہت کام آتے ہیں اس لیے واجہ سے اوپر چٹائی نہیں بچھائی گئی تاکہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی نماز تو بڑھتی نہیں تو اس ویسے چٹائی بچھائی نہیں گئی میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو اوپر کا محول بھی دکھاتا ہوں کہ وہ محول کیسا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر کولر پڑا ہوا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا جو کہ آگوں میں نے دکھایا تھا کہ یہ کولر کھڑاب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اندر لگایا نہیں گیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا سے ہلکا ہلکا اس کے پڑ گھوم رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پنکہ کولر کھڑاب ہوا ہے جس کی اسے لگایا نہیں گیا پہلے لگا ہوا تو وہ کھڑاب ہو گیا تو انہوں نے اتار کر رکھ دیا تو اب وہ لگایا نہیں گیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف یہاں پر سمان پڑا ہوا ہے یہاں تک کہ بجری اور ریت وغیرہ وغیرہ یہاں پر ٹیلے پڑی ہوئی ہیں یہاں پر گرمی بہت عدی اس کے لئے سے یہاں پر یہاں سپائی نہیں کی گئی اور نیچے ہی نماز ادا کی جاتی ہے یہاں پر صرف سمان پڑا ہوا ہے یہاں پر نماز نہیں پڑی جاتی ہے نماز صرف نیچے والی جگہ پر پڑی جاتی ہے اور آپ لوگ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صرف یہاں پر جو مائک ہے آپ کو میں دکھاتا چلوں جس پر موزن آزان دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس مائک کا بھی حالت ہے دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے چھوٹا سمائک ہے یہاں پر جو سپیکر ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہیں کسی کسی گھر تک نظر آواز جاتی ہے اس پورے محلے میں تقریباً کم گھروں میں آواز جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ صرف اتنی بڑی مزید ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں صرف یہاں پر اندر پنکھے لگے ہوئے اور ایک باہر یہاں پر لگے ہوئے جبکہ سیڑیوں کے پاس جہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا سب سے پہلے جہاں پر فرش گرم ہے بی بی وہاں پر کہیں بھی ایک پنکھا تک نہیں لگا ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ آتے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر ہوا نہیں آتی یہاں پر دیوار ہے میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ صرف یہاں پر ہی پنکھے لگے ہوئے ہیں لیکن اتنے لوگ جمعہ والدین بھی نہیں آتے نماز کے ٹائم تو لوگ آتے نہیں ہیں کم بہت سے بہت کیا پانچ سے چھے آدمی آتے ہیں بہت جمعہ نماز پڑھنے کے لئے لیکن یہاں پر جمعہ کا دن ہوتا ہے جب بہت جمعہ نماز بہت جمعہ پڑھی جاتی ہے تو یہاں پر صرف پورا کمرہ یہ جو ہوتا ہے یہ پورا کا پورا صرف یہ بھی بھڑتا نہیں ہے اس میں پیچھے والی صرفے کھالی رہ جاتی ہیں تقریبا سے تقریبا یہاں پورا پڑھ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک آدمی کی جگہ نہیں ہوتا ہے مطلب یہ پورا سہن کھالی ہوتا ہے یہ بھی اور یہ بھی اس محلے میں تقریبا دو مسجدیں ہیں دو مسجدیں ہیں ایک یہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ ایک یہاں پر مسجدیک ہے اس سے بھی چھوٹی مسجد ہے ادھر لوگ جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں وہاں پر کیونکہ وہ چھوٹی مسجد ہے اس کا اتنا سین ہے صرف تقریبا اتنا ہے جو اندر کا کمرہ ہے باقی یہاں پر سین ہے وہاں پر گرمی ہی بہت ہوتی ہے وہاں پر کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر صرف باجمار نماز پڑھنے جاتے ہیں ازان اس میں بقائدہ ہوتی ہے اور وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جمعہ وہاں پر ادا ہی نہیں کرتے جو بھی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اگر آپ اس مسجد کی مدد کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو میرا ورس اپ نمبر نیچے نظر آ رہا ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کریں اور آپ مجھے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں یہ مسجد کام پر آپ اس کی مدد کریں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو میں ورس اپ نمبر نیچے شو ہو رہا ہوگا میری طرف میری ویڈیو میں اور آپ یہ نمبر دیکھ کر اور نمبر ڈائل کر کے آپ مجھ سے رابطہ ورس اپ پر کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دروازے بھی انہوں نے لگا کر رکھے ہیں یہاں پر کھرکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں یہ دو انہوں نے کھرکیاں بھی کھولی ہوئی ہیں اور پھر بھی دیکھ سکتے ہیں ہوا اندر نہیں جا رہی میں پانچ منٹے کے لیے اندر گیا تھا لیکن اتنی گرمی تھی کہ میں باہر آ گیا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے جب لائٹ ہوتی ہے تو پنکھیں چلتے ہیں جب لائٹ چلی ہی آتی ہے تب پنکھیں یہاں پر نہیں چلتے پنکھیں چلتے ہی نہیں ہیں جب لائٹ نہیں ہوتی وہ پھر لوگ کا آتی ہی نہیں ہے وہ پھر اپنے کاموں میں صروف رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کتنا پیار ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر قرآن مجید اور سپارے وغیرہ رکھے جاتے ہیں یہاں پر مولوی صاحب صبح ٹائم بچوں کو قرآن مجید پر آتے ہیں سپارے قرآن تلاوت کرواتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اس طرح کی ایک اور بنا کے رکھی ہوئی ہے وہاں پر بنی ہوئی ہے اور یہ ایک ووچ رکھی ہوئی ہے جس کے ویسے نماز کا ٹائم پتہ لگتا ہے اور یہ گھری چل رہی ہے جس کے ویسے ٹائم گزرتا ہے جو بتایا جاتا ہے یہاں پر ٹوٹل کافی پنکھیں لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایسی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر کھرگیاں لگی ہوئی ہیں اوپر اوپر اور جبکہ یہاں پر ایک کولر بھی لگا ہوا ہے جو کہ اوپر لگا کر انہیں رکھا ہوا ہے لیکن وہ بھی نہیں چلتا اب لائٹ آ چکی ہے اور وہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دروازے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر کتنے پنکھیں لگے ہیں لیکن یہاں پر ایسی نہیں لگا ہوا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر اتنے پیسے کیونکہ اس سے بل بہت آتا ہے یہ چھوٹی سی مسجد ہے محلے کی جو کہ محلے والے پیسے جمع کر کے اس میں مسجد کا بل ادا کرتے ہیں اس وجہ سے وہ ایسی نہیں لگوا سکتے کیونکہ اس کا بل بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ اس میں پنکھیں بھی بہت لگے ہیں اور یہاں پر پنکھیں بھی بہت لگے ہیں اور یہاں پر ایک کولر لگا ہوا ہے جو کھڑا ہے جس کو صحیح نہیں کروایا گیا اور جس کی وجہ سے یہاں پر گرمی ہوتی ہے اب لائٹ آ چکی وہ پنکھا چل چکے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر اب تھوڑی سی ہوا ہے لوگوں کا چلاتے ہیں جب لائٹ ہوتی تب وہ نماز پڑھتے ہیں جب لائٹ جاتی ہے تو یہاں پر فرش باہر یہاں باہر تھوڑی سی چھٹائی بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے ابھی تھوڑی در پہلے لائٹ نہیں تھی لائٹ جا چکی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر جماعت ادا کی گئی تھی بائیر اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ لائٹ جا چکی تھی اور یہاں پر نماز مولوی صاحب نے نماز کرائی تھی جماعت کرائی تھی اور یہاں پر صرف یہ آپ دیکھ سکتے جتنی یہ چٹائی پڑی ہوئی ہے اتنے ہی آدمی آئے تھے یہاں کو پوری بات بتا رہا ہوں کیونکہ صرف اتنے ہی آدمی آئے تھے اس سے نماز خوننے کے لئے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ کہتا چلوں کہ آپ میرے وٹس ایپ نمبر جو نیچے آپ میری ویڈیو کے نیچے شو ہو رہا ہوگا اس پر آپ اس کو چیک دیکھیں اور اس پر میرے سے رابطہ کریں اور اس میں مزید کی مدد کریں جتنی جتنی آپ کر سکتے ہیں اور تھانکیو فور وچنگ سبسرائب میر چینل اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تھانکس فور رائچنگ